السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ یہ لکچر قرآنی کورس اور مسلمی مبسور رہے ہیں وَنَا أَحْمَدُونَ صَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ أَمَّا بَعَدْ فَأَوْضُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح ری صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْاقْتَةَ مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ سورة القیامة مکی صورت ہے چالیس آیات دو رکو ایک سو چونسٹھ کلمات دو سو بیاسی حروف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أَقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَّامَةِ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جَمْعَظَامًا بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنَّ سُوِّيَ بَنَانًا قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں میں اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ قیامت آکے رہے گی کہ انسان بھی سمجھتا ہے کہ ہم اسے ہڈیاں کٹھی نہ کر سکیں گے ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اسے اونی کے پور پور تک کو درست بنا رہے بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ نُسَبِيَا بَنَانًا لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں میں یعنی قسم کب کھائی جاتی ہے جب اپنی بات کی تاقید کرنی ہوتی دوبارہ انسان کو بعض دفعہ قسم بطور شہادت یا شہادت کو مزید تاقید کرنے کے لئے کھائی جاتی ہے اور ایسے چیز کی کھائی جاتی ہے جو اسے انسان بہرین اپنی ذات سے بالاتر سمجھتا ہو اور چونکہ انسان خود اور شرق المخلوقات پیدا کیا گیا جہازہ ہم انسانوں کو یہی حکم ہے کہ اگر قسم کھانی کی زور پیش آئے تو صرف اللہ کی ذات یا اس کی صفات کی قسم کھائی جائے اس کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرق و حرام ہے لیکن اللہ تعالی اپنی مخلوق میں سے جس چیز کو اہم سمجھتے ہیں قسم اٹھانا چاہیے بطور شہادت اور دلیل پیش کر کے قسم اٹھاتے ہیں مثلا یہی قیامت کا دن جسے پر پاکنے کے اللہ نے انتہائی محتمی اور بالا شان کانا میں سے کانا ماں ہوگا اور یہ ایسی چیز ہوگی جس کا کفار مقعی اکثر انکال کیا کہتے تھے کہ حضر اللہ تعالی نے ان کافروں کے یقین دہانی کے خاطر قیامت کے دن کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ وہ یقینا وہ واقع ہو کے رہنے والی ہے وَلَا أَقْسُمِ نَفْسِ اللَّوَّا مَا اور میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں نفس انسانی کی تین مختلف قسمی حالتیں ہوتی ہیں یہ سب قرآن کی مختلف آیات میں ثابت ہیں نفس کی ابتدائی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ عموماً پوری باتوں کا ہی انسان کو حکم لیتا ہے اس کا نظر صرف ذاتی مفادات کا حصول آتا ہے اپنی بڑائی اپنی کبریائی کا اظہار ہوتا ہے یہ حاضر وہ دوسروں کے حقوق مفادات کی پرواہ کے بغیر اپنی خواہشات کی پیار بھی کرتا ہے اور ان کا پورا کرنے کے لئے انسان کو اخصادہ رہتا ہے اور نفس کی اس حالت کو نفس امارہ کہا جاتا ہے پھر جب اس نفس کو کسی حد تک اصلاح ہو جاتی ہے تو اسے کوئی بورا کام کرنے کے بعد ایک طرح اندامہ خفت کا سامنا ہوتا ہے تو نفس کی اس حالت کو اس آیت میں نفس اللوامہ یا منامت کرنے والا نفس کہا گیا ہے اور اسی سے ہم آج کی طبان میں ضمیر کہتے ہیں پھر جب نفس کی پوری طرح اصلاح ہو جاتی ہے وہ علاقے فرمہ بردار بن جاتا ہے اسے بورے کاموں سے نفرت اور چرسی ہوتی ہے اور بھلائی کے کاموں میں اس کا دل لگا رہتا ہے انہی میں اپنی خوشی اور تمنان میں حسوس کرتا ہے تو ایسے نفس کو نفس مطمئنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس مقام پہلے تاں نفس اللوامہ کی قسم کیوں کھائی کیونکہ انسان کے نفس میں برے اور بھلے کی پوری تمیز موجود ہے پھر اسی تمیز کا نتیجہ یہ نکلتا ہے برے کام کا نتیجہ برا اور بھلے کام کا نتیجہ بھلا ہونا چاہیے اور یہی قیامت اور آخرت کا اصل مقصد ہے یہ انسان کی سوچ ہے کہ ہم اس کے مرنے کے بعد اس کے گلی سری ہڈیوں کیسے کریں گے اور کیسے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کریں گے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے بڑی بڑی ہڈیاں تو دور کی بات ہے ہم تو اس کے انگلیوں کے پور پور تک کریں ہم تو اس بات میں بھی کہا دیں کہ اس کے انگلیوں کے پور پور تک کر درست کر دی جائیں ایک پور کو مکمل کر کے کھڑا کریں گے یعنی اسے بس تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے اگر وہ اپنی پہلی پیدایس پر جو رحم مادن میں ہوئی غور کرے تو اس بات کو پوری طرح اسے سمجھ آ سکتی ہے جب انسان کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالی نے بنا دیا تو ابھی تو انسان کی ہڈیا ہے انسان کا جسم ہے تو اللہ تعالی کیوں کر ایسا نہیں کر سکتا بل یورید ان انسان نے یفجر آماما یسعل آیانا یوم القیاما اور کیا ہے بلکہ انسان یہ چاہتے کہ وہ پوچھتے کہ قیامت کے دن کم ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے جب آنکھیں چندیا جائیں گی چاند گہنا جائے گا اور صورت جو چاند منا دیے جائیں گے اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی اس بات پر قادر نہیں سمجھتا بلکہ وہ اسے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے انسان کے گئے اس بات کو تصنیم کر کے اپنی زیادہ زندگی پر پابندی آئیت نہیں کرنا چاہتا اس سے خوب معلوم ہے کہ اگر اس نے اکیدہ آخرت کو تصنیم کر لیا تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی نہایت پابند اور محتاج زندگی گزانا ہوگی اور اس کا احسان حل یہ سوچا کہ قیامت کا ہی انکار کر دیا جائے اور اس کی یہ کیفیت بلکل ویسی ہوگی جیسے کہ بوتہ بلی کو دیکھ کے آنکے بند کر لے اور اپنے نفس کو اس فریم میں مفتلا کر لیتا ہے کہ بس اب خطرہ دور ہو گیا تو یہی معاملہ انسان کے ساتھ ہے کہ کیا ہے اکیدہ آخرت کو چھپلا دو لیکن اس دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی کو سا سکو اور پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کم ہوگا اور اس کا جواب یہ ہے کہ جب آنکے تو چھو دیا جائیں گی یعنی ان کے چھوٹائی کالم یہ ہے کہ حقیقت اس کو سمجھنے کے باوجود یہ سوال کیے جاتے ہیں کہ وہ دن آخر آئے گا کم سوڑا طرح کہتے ہیں جب نظام کائنات درہم پر ہم ہو چائے گا یعنی جب نظام کائنات درہم پر ہم ہوگا تو کئی طرح کے دھماکیں ہوں گے گرج بھی پیدا ہوگی جس انسان کے آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اس دہشت انگیز نظاروں کو دیکھ انسان کے ناگے نگائیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی وَخَسَفَ الْقَمَرُ آج کے انگری آرزیتوں پر کہنا تا ہے اور بے نور ہوتا رہتا ہے لیکن یہ محص چند ساتھ کا خیر ہوتا ہے جب گردش کرتے ہیں سورج و چاند کے دن میں زمین آ جاتی ہے تو یہ طبیعی طور پر کہنا آ جاتا ہے یہ قیامت کے دن چاند کو مستقل طور پر بے نور کر دیا جائے گا اس لئے اس وقت پر موجود نظام میں ہی دھرم بھرم ہو جائے گا یعنی موجودہ نظام جو ہے چل رہا ہے وہ دھرم بھرم ہو جائے گا وَجُمِعَ الشَّمْ فُوَ الْقَمَرُ اور کہہ سورج و چاند کو ملا دیا جائے گا یعنی صورتحال ایسی ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ بہتا جانتے ہیں تو ہم معلوم ایسا ہوتا کہ جب زمین رازنے اکم کبھانے ہی لگے گی تو اس کی کشش سے سقل بھی ختم ہو جائے گی اور بے قائدہ قسم کی بن جائے گی چاند پر سورج کی کشش سے سقل کیا سنداز ہو کر اور چاند کو اپنی طرف کھینچ لے گی اور وہ دونوں باہم ٹھکرا جائیں گے یکولو الانسان یوم ایزن این المفرق اللہ لا وزر آج کیا ہے اس دن انسان کہے گا کہا ہاں بھاگ کر جاؤں ہرگز نہیں سے کوئی پناہ کی جگہ نہ ملے گی یعنی آج تو انسان نہیں پوچھتا کہ قیامت کب آئے گی لیکن جب قیامت فیلواقیہ ہو جائے گی تو اس وقت اس سے بس جانے گی اور بھاگ کھڑے ہونے کی کوئی صورت نہیں سوجے گی اور اس سے پوچھے گا مگر اس سے سخت نقامی ہوگی نہ کوئی فرار کا رستہ ملے گا نہ ہی پناہ کی جگہ اور انسان اس پاتھ میں مجبور ہوگا کہ سیدھا اپنے پوچھتگاہ کے حضور پیش ہو جائے اس کے علاوہ کوئی اس کو چارہ نہ ملے گا یعنی اسے کوئی پناہ کی جگہ نہ ملے گی اور اس دن اپنے پوچھتگاہ کی طرف اس کو ٹھہنا ہوگا اور اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑایا بلکہ انسان اپنے آپ کو خود خوب دیکھنے والا ہے وہاں کتنی معذرتیں پیش کر لے اس دن ہر انسان کا نامہ عمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اس سے از خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ دنیا میں کون کون سے اچھے یا برے عمال کر کے اپنے ساتھ دیکھایا ہے اور کون کون سے اچھے اور برے عمال دنیا میں پیچھے چھوڑایا ہے جن کا اچھا برا بدلہ اس کے بننے کے بعد اس کے عمال میں جاری درج ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نے اسلام میں کوئی نیک بات جاری کی اس کے لئے اس کے اپنے عمل کا ثواب ہے اور جو لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں اس کا بھی ثواب ہے بغیر اس کے کہ ان لوگ کا ثواب کچھ کم ہوں اور اسی طرح کسی نے اسلام میں کوئی بری بات رائش کی اور اس کے بعد دیکھنے والے نے عمل کیا تو اس کے عمل میں کوئی کمی نہ ہوگی یعنی اس کے گناہ میں اور باقی لوگوں کا بار بھی یہ اٹھائے گا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب بھی سے ملتا رہتا ہے ایک صدقہ جاری کا جیسے جیسے کوئی شخص کوئی نیک شخص کوئی اچھی چیز رفاہ عمل کے لئے بنائیں تو بنات دے یا کوئی رفاقف کر دیا جائے تو دوسرے علم جیسے کوئی دینی مدرسہ قائم کر دیا جائے جیسے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے اور تیسے ایسے اولاد نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کی حق میں دعائیں کرتی ہو تو یہ تین چیزیں انسان کے صدقہ جاریہ ہوں گی اور یہی چیز اس کے لئے نام اعمال میں تحریر ہوتی چلی جائے گی بلے انسان ولا نفسی بصیرہ ولا کماظیرہ یہ کیا ہے انسان خوب جانتا ہے اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا کہ ہوا خوابوں کی تنی معذرتیں پیش کریں اسے پتا ہے کہ کیا ہے وہ کیا کر رہا ہے اکل کے لئے یعنی تحریری نام اعمال تو انسان کے سامنے صرف اس لئے رکھا جائے گا کہ انصاف کے تقاضے پورے کیا جا سکے ماننا حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے کو اچھا یا برا کہ اعمال کو پوری طرح پتا ہوتا ہے اور جو ہیلے بہانے تراشتا ہے تو محض اس لئے کہ انسان اپنا قصور ماننے کو یعنی اپنی غلطی کو مان لینا انسان کے لئے بہت بڑی اکاوٹ بنتا ہے یہ کیا ہے وہ اس کو مان لیا ایسے ہے کہ جس تب کسی موت کی مترادف سمجھتا ہے اور دنیا میں بھی اس کا یہی حال ہے اور آخرین میں بھی بہت آدھی مجرم ایسی ہی باتیں بنانے کی کوشش کریں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لئے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے اس وحی کو آپ کے دل میں جمع کر دینا اور زبان سے پڑھوا دینا ہمارے زمیں ہیں سیدنا ابنی بات فرماتے کہ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تو آپ زبان پر علب بھلاتے رہتے کہ کہیں بھول نہ جائے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سختی ہو جاتی تو دوسروں کو بھی معلوم ہو جاتی تو اللہ تعالی نے یہ آیات ناظرین فرما دی یعنی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمعہ دینا یا یاد کروا دینا ہمارے زمیں ہیں اس کا پڑھا دینا بھی ہمارے زمیں ہیں تو جب ہم پڑھ چکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح پڑھیں جیسے ہم نے پڑھا تھا جب تک وہی اترتی رہے خاموشی سے سنتے رہیں اور پھر وہی کے الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دبان پر روا کر دینا ہمارے زمیں ہیں چنانچہ ان آیات کے نصول کے بعد جب بہت جاتے ہیں آپ سے سب خاموش رہتے ہیں جب چلے جاتے ہیں آپ سے بھی ستر پڑھ کے سنا دیا گئتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سنایا ہوتا یعنی قرآن کیا بات ہے فَإِذَا قَرَعْنَهُ فَاتَّبِعِ قُرْعَانًا پھر جب ہم پڑھوا چکے پھر اسی طرح پڑھایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِعَانًا پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہیں قَلَّبَلْ تُحِبُونَ الْعَاجِدَا وَتَسَرُونَ الْآخِرَا یہاں پہ کہیں ہر کسی تمہیں بات اصل بات یہ ہے کہ تمہیں یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ تم لوگ جلد دھا سنوانواری چیز دنیا کو چاہتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو اب اس آیت میں جو بیان ہوا ہے قِسُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِعَانًا کہ اس قرآن کو بیان کروانا ہمارا ذمہ ہے قرآن کا بیان ہوا ہے ان آیات سے قیموں پر روشنی پڑتی ہے مثلا یہ کہ اللہ نے صرف قرآن ہی نازل نہیں فرمایا بلکہ قرآن کا بیان بھی نازل فرمایا دوسرا یہ کہ جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے اس کے بیان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے رکھی ہے یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا بیان کیا چیز ہے تو واضح ہے کہ میں اس قرآن کے الفاظ کو دھراد دینے کا نام بیان نہیں بلکہ بیان میں ان کی قرآن الفاظ کا مفہوم بتانا اس کی شعرہ و تفسیر اس کی حکمت عملی اور طریقہ بتانا سب کچھ شامل ہے قرآن کو سمجھنے پر اس میں عمل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے نازل کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ اور جس پر نازل ہوا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونے کے نزدے قرآن کے الفاظ کا مفہوم متین ہو وہ ایک ہی ہو اس کے مثال یوں سمجھنے کہ زیاد متقلم بقر مخاطب سے کہتا ہے پانی لاؤ تو بقر زیاد کے حکم کی تعمل اس صورت میں کہ سکے گا متقلم مخاطب دونوں کے ذہن میں پانی اور لاؤ دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہوگا ورنہ بقر زیاد کے حکم میں تعمل کرنے سے کاسے رہے گا مثلا اگر زیاد کو دومائنی لفظ بولے تو جب تک اس کے مزید وضاحت نہ کرے گا اگر زیاد کے مخاطب کوئی ایسا شخص ہو جو اردود سمجھتا ہی نہیں تو بقر زیاد کے حکم کے بجائے اور لیکن خواہش رکھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کر سکے گا اور سوالیاں نشان بن کے رہ جائے گا یعنی بات کیا کی جاری ہے کہ اگر آپ کی زبان میں ہے ہی نہیں اور آپ کے سامنے کوئی عربی بول رہا ہے تو کہیں اس زبان میں بات کر رہے جو آپ جانتے نہیں تو آپ کوئی اس کا کوئی رییکشن شو نہیں کر سکتے نہ ہی اس بات کی تعمیل کر سکتے ہیں نہ آپ وہ بات سمجھ سکتے ہیں نہ ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں یہی وجہ کہنا زیادہ نے صرف قرآن کی الفاظ ناظرین فرمائے بلکہ الفاظ کا مفہوم بھی بیان کر دیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمیداری تھی اب اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ بیان یعنی سنت رسول سے آزاد ہوگی محض لغت کی روح سے قرآن کی الفاظ کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے مدرزر چار وجہوں کی بنا پر ناکامی ہوگی سنت سے بے نیاز ہوگے قرآن پر عمل کرنے والے کی کوشش کرنے والے کو ناکامی کے چار وجہات ہوتی ہیں اولاً یہ کہ بعض الفاظ کا مفہوم متعین کرنے اس لئے مشکل ہوتا ہے کہ لغت میں ایک لفظ کے بہت سے معینی ترچ ہوتے ہیں مثلاً لفظ صلاح تک معینی نماز برکت رحمت نماز چنازہ تو ایسے ہیں جیسے انجن کے آیات سے بھی تائید کی جاتی ہیں مگر نماز کی ادائیگی کے لئے وضوط ایموں مساجد قبلہ روخ ہونا زخور سجود وغیر کا ذکر بھی ہیں لہذا مدد جیسے اس کا مفہوم ادا نہیں کرتا پھر لغت میں مسلح کے معنی وہ گھوڑا ہے بھی ہے جو گھردور کی اول عمر آنے والے گھوڑے کے پیچھے پیچھے دوسرے نمبر پر آیا ہو علاوہ اسی صلاح کے معنی کولے ہلانا بھی ہیں چنانچہ بعض منچنے نے صلاح کے ادائیگی سے پریٹ کرنا مفہوم کر لیا اور بعض دوسروں نے رقص و سرور کے مجالیز میں نقل کرنا اب ظاہر ہے کہ یہ سب مفہوم شریعت کے روز سے تو غلط ہے وہ اس کی وجہ وہی ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے اور دوسرہ مطلب کے یہ ہے کہ ہر زبان میں باز الفاظ بطول اسلام اور رجیت ہوتے ہیں جیسے اہلِ علم خوب جانتے ہیں مثلا لفظ اخبار کا لخوی معنی محس خبریں ہیں مگر اس کے اسطلاحی معنی وہ پرچہ ہے جس میں خبروں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ درچ ہوتا ہے اس طرح کچھ اسطلاح فنی اور تقنیقی ہوتی ہیں جنہیں اہلِ علم اور فن والے ہی جانتے ہیں لغت چکے ہے زبان کے الفاظ کے معنی بیان کرتے ہیں لہٰذا ایسے اسطلاحات کا مفہوم بیان کرنا اس کے دائرے سے خارج ہونا ہے وہ ایسے اسطلاحات کے لئے الگ کتابیں رکھی جاتی ہیں قرآن چکے علوم شریعہ کا منبع ہے لہذا اس میں بے شمال ایسے اسطلاحات ہیں مثلا دین علیہ عبادت صلاح زکاة معروف منکر معروف منکر حج و عمرہ آخرت وغیرہ استعمال ہوتی ہیں ایسے اسطلاحات کا مفہوم متین کرنا بھی اللہ اس کے رسول کا کام ہے شریعہ اسطلاحات کا جو مفہوم اللہ اس کے رسول نے بیان کیا وہی قرآن کا بیان کرتا ہے اور یہی بیان امت کے لئے قابل قبول ہے قرآن کے بیان حفاظت کے بغیر سے قرآن کے الفاظ کے حفاظت بھی معنی ہیں مثال کے طور پر کہے ہیں جو اہل زبان ہیں ان سے محاورت سیکھنے پڑتے ہیں کسی محاورت کی کتاب سے دیکھنے پڑتا ہے لکھنوں میں ایک داکٹر صاحب کو اس کے دعویر ملنے گئے تو اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتا تھا داکٹر نے کے قلیل میں ایک مریضہ ہے کہنے لگے میں نے آج دا تین بار زمین دیکھی ہے داکٹر نے مرز کی شکایت سنے دعا دے دی چلا گئے بعد میں وہ دوست داکٹر سے کہنے لگے میں نہیں سمجھ سکتے آپ نے ریز نے کیا تقلیل بھی آنگی جس کی آپ نے دعا دی داکٹر صاحب کہنے لیے زمین دیکھنا یہاں کہہ کر لیے کہنا مراد دیا جاتا ہے اور میں نے اس کے مرز کی دعا دے دی ہے یعنی محاورات ان کے معنی کو اس اہلے جہاں بھی ہو رہتے ہیں اس زبان میں سمجھنا بھی لازم ہے سنت کا منکر قرآن کا بھی منکر ہو سکتا ہے یعنی بعض طور پر ایک لحظ کسی خاص معنی میں مشہور ہو جاتا ہے مثلا لغویس لیہاں سے اس کے مختلاف کے گزش موجود ہوتی ہے علاوہ عزیز دوسری صورت سے عرف کر لیہاں سکھا جائے گا مثلا ابن عباس مراد عبداللہ بن عباسی ہوں گے حالانکہ لغویس لیہاں سے ان کے دوسرے بیٹے فضیل کو بھی ابن عباس کا کہنا درست ہے اس ستہ مسجد اقصر سے صرف مقدس ہی لیا جائے گا نہ کہ دور کی کوئی مسجد جیسے کہ منکرین موجودات کے واقعے اسراء کی تعویر میں مسجد اقصر مراد لیتے ہیں تو اس سب سے یہ بات پانم ہوتی ہے کہ قرآن کی الفاظ کا ذمہ اللہ تعالی نے نہیں لیا بلکہ قرآن کے بیان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے رکھی ہے کیونکہ اگر قرآن کے بیان کی حفاظت نہ کی جاتی تو اللہ الفاظ کی حفاظت کے کوئی معنی نہ رکھتی تھی اور قرآن بچوں کا کھیل بن جاتا وہ واجب الاعتباہ ہونے کے لحاظ سے قرآن اور قرآن کے بیان یعنی سنت الرسول میں کوئی فرق نہیں ہے اور قرآن کا بیان تشریح و تفسیح وہی قابل اعتماد ہو سکتی ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو یعنی اس جملے محترزہ کے بعد احسن مضمون کا سسلل شروع ہوتا ہے یہ کافروں کے انکار کے آخرت کی وجہ یہ بتائی گی یہ آخرت کا اقرار کر کے اپنے آپ پر پابندیاں لگا لینا گوارا نہیں کرتے ان دو آیات میں آخرت کے انکار کی دوسری وجہ بیان کر دی گئی کہ تم لوگ صرف نقد بعد نقد سودک کے گھاکو تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ایسا کام کرو جس کے عویس اس دنیا میں مجھ جائے اور جن کاموں کا جلت آخر میں ملنے کی توقع ہو ان کاموں کو تم دنہ ترنداز کر دیتے ہو مثل آوازن اتھار بھی دیتے ہو اور تمہیں خیال کے مطابق ایک یقینی بھی ہو تم آخرت کا دنیا پر تحجیر کیوں کر دی سکتے ہو یعنی ایسے لوگ ہیں کہ انسان جلد ملنے والی نعمت کو جلد ملنے والی فائدے کو دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے وہ نیکی کام کرتا ہے جو اسے دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں وہ ایسے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کے لئے اسے آخرت یعنی ایک دن کا انتظار کرنا پڑے اور وہ ہے قیامت اس دن کے ان شہرے طرف تازہ ہوں گے اپنے پر بردگار کو دیکھتے ہوں گے یہ کیا ہے بے شمار حدیث سے ثابت ہے کہ ایمانداروں کو آخرت میں اللہ تر اپنے تعداد سے بار مشرف کریں گے اور اس کے بے تقلب دیکھ سکیں گے جیسے چاند کو دیکھتے ہیں البتہ کافر فاجد اور اغلاق تعداد سے محروم ہو جائیں گے یہاں پہ بتایا جائے ہے کہ جو اہل جنت ہوں گے جو ایماندار شخص ہوں گے انسان ہوں گے اس دنوں اپنے اغلاق کے اددار کر سکیں گے اور ایسے کر سکیں گے جس طرح بے تقلب ہم کسی سورت چاند کو دیکھتے ہیں اور اددارِ الٰہی سب سے بڑی نعمت ہوگا خطاب السنت میں یہ سراحت مذکور ہے کہ اللہ کا اددار جنت کے تمام نعمتوں سے بڑھ کے ہے اور بڑی نعمت ہوگا اس اددار میں کچھ ایسا کیف و سرور حاصل ہوگا کہ اہل جب تک اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنے اددار سے مشرف فرمائیں گے جنت ہی کسی نعمت کتب دیکھیں گے بھی نہیں بلکہ ٹکٹیری باندھ کے اللہ ہی کتب دیکھتے رہیں گے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ دنیا میں کلام کی تو اس کلامیں بھی اتنی لذت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں لیکن یہ گفتگو کے لمحات جس قدر ممکن ہو تو بھی ان سے طریل ہوتے ہیں اور اددار میں تو بہر سماعت سے بھی زیادہ لذت ہوگی تو کیا ہے وہ کئی دن چہرے اس دن پریشان ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ بڑھتا ہونے والا ہے اور یہ آخرت کے واقعات ہیں جن لوگ کی توقعات کے برکات نکلیں گے ان کے چہرے بھی ہوایاں اوڑے ہی ہوں گی یعنی یہ خوب معلوم ہوگا کہ ان کی شامت آئے کیا ہے اس تدسوو سے وہیو سے کس تردل ہو جائیں گے جیسے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہو کمر توڑ کے رکھ دی ہو کسی نے وہ دن آج پہنچے گا جس کو یہ جھٹلایا کرتے تھے اور جب وہ آئے گا تو کہیں بھاگنے کے راہ فرانہ پائیں گے اور ہرکیس نہیں جب انعان انصری تک پہنچ جاتی ہے اور کہا جاتا کہ کوئی دم جھار کرنے والا ہے یعنی خوب سمجھ لوگ کہ قیامل کا دن کچھ دور نہیں بلکہ اس دنیا میں ہی دیکھ لوگے جب تم مرنے کے قریب ہو گئے اور تمہاری جان انصری تک ملن جائے گی تو تمہاری سفر آخر شروع ہو گیا اس کے دو مطلب ہیں ایک ایک من راہ کا فرسطہ کو کلام سمجھ جائے اور راہ کے بمائنی اوپر چڑھنے سے مشتق کرا دیا جائے اس علم میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرسطہ ہے کہ دوسرے سے پوچھیں گے اس شخص کے لوگ کو جندر میں لے کے جانا ہے دو تک میں دوسرا مطلب یہ کہ راہ کے بمائنی دم جھار سے ہے مشتق ہیں اس کا مطلب یہ کہ جب میت کے لوگیں اس کے لاز سے عزیز آجیں گے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے پھریں گے کوئی دم جھار کرنے والا ہے اور یہ میت کے لاز جیسے موت کے موہ سے بچانے کے لئے آخری خرب کے طور پر استعمال کریں گے واضح لیکے لاز کروانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہے اور دم جھار کی جازت بشید اس میں شرکہ کے علمات نہ ہوں تاہم اللہ تعالیٰ پر توقع کرنے والے ہر حال میں اللہ کی رضا پہ لازی رہنے والے کا درجہ اللہ اس کے لانے والے سے بہت بلند ہے چنانچہ اس نے بہت سے روایت ہے کہ آپ سے سب نے فرمائی میرے امت میں سے ستتہ ہزار آدمی بھی حساب جنت میں جائیں گے وہ یہ کہا کہ آپ سے سب اندر چلے گے انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ستتہ ہزار کون سے لوگ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو دم جھاڑ نہیں کرتے تھے اس چیزوں سے بچ کرتے جب آپ سے سب یہ بات کہا کہ اندر چلے گے تو صحابہ کیا سرائیہ کرنے لگے گئے ستتہ ہزار لوگ ہم ہوں گے جو اللہ کے ایمان ہے اس کی پیغمبر کی پیر بھی کیا ہماری اولاد ہوگی جو اسلام کے دین پر ہی پیدا ہوگی کیونکہ ہم تو لوگ جہائی لیے تو خفر کے دلان پیدا ہوئے آپ کو یہ خبر پہنچیں تو آپ سے سب باہر کرنے گے یہ ستتہ ہزار لوگ وہ ہوں گے جو نہ منطق کرتے تھے نہ برا شکون لیتے تھے نہ ہی داغ لگواتے تھے بلکہ اپنے پروردگار پر پڑھوچا رکھتے تھے یہ سن کر ایک صحابی اوکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان لوگوں میں سوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر ایک اوہ صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ان لوگوں میں سوں گا کیا میں بھی ان میں سوں گے آپ نے فرمایا تم سے پہلے اوکاشہ ان لوگوں میں ہو چکا ہے دواز سے لاج کرنے میں کوئی حرش نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچاہ سکے اسے پہنچاہ دینا چاہیے پھر اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے منتروں کو میرے سامنے پیش کرو اگر اس میں شرک کا مضمون نہ ہوا تو کوئی قباہت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایتے ہیں جب کوئی گھر میں بمار ہوتا ہے اس پر معوضہ تین یعنی معوضہ سوٹر الگ سوٹر ناس پڑھا کے پھونکہ کرتے تھے پھر جب آپ مرسل موت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عائشہ پھونکتی ہو حضرت عائشہ پھونکتی ہو حضرت عائشہ کی جسم پہ پھیتی کیونکہ حضرت عائشہ کی جسم پہ پھیتی عثمان بن آسف اور سقفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوا کیا جب سے اسلام لائے مرے بدن میں کچھ درس آلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ کے درد کی جگہ پہ رکھو اور تین بار بسم اللہ پڑھو پھر یہ سات بار کہو یعنی معلہ سے اس برائی سے پناہ مانگتا ہوں جس سے میں پناہ پاتا ہوں اور جس سے درتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دانہ ہاتھ پہتے ہیں اور فرماتے ہیں سیجنہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض پر دم جہار کرتے ہیں تو فرماتے ہیں بسم اللہ ہمارے مالک کی حکم سے مزید کو تنزز کر دیتی ہے یہ تمام چیزیں کہیں شامل ہیں اس میں اسی طرح سعید نابو سعید خدری فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ عرب ایک قبیلہ پر پہنچے لیکن انہیں نے صحابہ کی زیافت نہ کی اسی طرح ان کے سردہ کو بچھو نے کاٹا وہ صحابہ کے پاس سارے کہنے لگے تمہیں پاس بھی چھکا کاٹے کہ کوئی دعا یا منتر ہے انہوں نے کہا ہے تو صحیح لیکن چھکے تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کیا ہم محافظہ کیلئے بغیر منتر نہیں کریں گے آخر انہوں نے کچھ بقیلیاں تیس بقیلیاں دینا قبول کیا اور تب ایک صحابی ابو سعید خدری نے صدفاتے پڑھنا شروع کی وہ صدفاتے پڑھتے تھوکوں میں اٹھکا تھکر کے زرکم پر تھوک دیتے وہ صدر اچھا ہو گیا کہ صورت فاتح منتر بھی ہے بقیلیاں لے لو اور میرا حصہ بھی لگاؤ اسی طرح کہ ابو بشیر انسالی فرماتے کہ ہمیں ایک صفر میں اپنے ارام کی ٹھکانے میں تھے اتنے میں نسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص دیاد بن حاصل کے ہاتھ پیغام کے علاوے جگہ کسی اونٹ کی گھر میں تانت یا گھنڈا ہو وہ کار ڈالے یعنی تعویز گھنڈوں کا ممانیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بہت کے لئے حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے نو کی بیت لی مگر ایک کی نہ لی آپ نے اس کی بیت کیوں نہ لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے نہدہ ویس پینا ہوا تھا اور پھر ہار ڈال کے اس کا تعویز کار ڈالا اور بیت لی لی فرمایا من غالق تمیمت ان فقط اشرقا دم چھار کرنے کے مسنون طریقہ صرف یہ ہے کہ مریض پر قرآن کی آیاتیں قرآن کی آیاتیں ہاں مسنون دعائیں پڑھ کے دم کیا جائیں البتہ اگر دم چھار کے الفاظ کے معنی پوری طرح سمجھا جائیں اس میں کوئی شرک کے بات نہ ہو تو ایسا دم کرنے بھی بھی حرج نہیں اس کے علاوے جتنی بھی صورت مورجن ہیں مثل تاویز دکھ پانے میں گھول کے پینہ گلے میں لٹکانا ران یا کلائی پہ باننا کپڑے پہ باننا وغیرہ سب نجائز اور خلاف سنت اور بدت ہیں دم چھار کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے اس کی پیش کی اجورت کرنا ممنوع ہے البتہ باننا کوئی اپنی خوشی سے حدیعہ دے دے تو اس کے لینے میں کوئی حج نہیں سجن ابو سرید خدرین نے جو تیس بخیریں پیش گی تحق کرنی تو یہ ایک استرزنائی واقع ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں مذکور ایک تو وہ قافت ہے دوسرے انہیں اہل عرب کے معروف تستور مطابق مسلمانوں کے مہمانوازی سے انکار کر دیا تھا لہذا یہ بقیرہ انہیں سزا کے طور پر لے گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسیر اس بات کی زیادہ تھی کہ اگر لوگ مہمانوازی کا حق ادا نہ کرے تو ان سے جبرن بھی وصول کیا جا سکتا ہے یعنی سب سے پہلے پاؤں کی تفسیر جا نکلنا شروع ہوتی ہے تو کیا ہے بات کیا ہو رہی ہے کہ جبرن وصول کیا جائے لوگ وہ اسے مہمانوازی نہ کریں تو ان سے جبرن بھی وصول کیا جا سکتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مہمانوازی کی جائے موظوننا انہو الفراہ والتفت الساق بساق الہ ربی کا یومن علم الساق امن مالک کو یقین ہو جائے کہ اس کی جدائی کا وقت ہے وہ ایک پرنڈی دوسری پرنڈی سے جڑ جاتی ہے سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے جب پرنڈیوں سے جان نکل چکتی ہے تو انسان میں سخت نہیں رہتی جب یہ کیفیت تاریخ ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ سفر آخرت شروع ہو گیا ہے یومن علم الساق اس دن تیرے پر وردگاہ کی طرف رمان کی ہوتی ہے اس کی نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی بلکہ بھائی کو الٹا جھٹلا دیا پھر اکڑتا ہوا پھر اہل خانہ کی طرف چل دیا افسوس ہے تم پر افسوس افسوس ہے تم پر افسوس والا صدق والا صلح ولکن كذبت و اللہ سم طاہب الى اہلی تمتا اولا لقف اولا سم اولا لقف اولا ان يحسب الانسان ان يترق سرہ ان لم يكون ردف الممانی یومنا سم قانا على قدفق لقف السوو فجعله زور من هزور جنیز قلب الانسا أليس ذلك بقادر ان يحسب الانسان ان يترق سرہ اسننا تنسدیقی نہ نمازتا کی بلکہ بھائی کو جتلا دیا مو موڑ لیا پھر اکرتا وہ اپنے اہلی خانا کی طرف چل دیا افسوس ہے افسوس تو چھوئے پھر افسوس ہوا تمتے پر بہت افسوس یعنی ابھی بات ہو رہی ہے کہ جب آتی ہے موت تو پروردگاہ سے ملاقات کا بخت آ جاتا ہے جس کے لئے کافر بار بار پوچھتے تھے اس کی جلدی کا تقاضہ کہتے تھے جس شخص کو موت آج جائے تو اس کی پوری قیامت آ جاتی ہے خول کے سامنے رکھتے جاتی ہے آیت نمبر اکتیسے پینتیس تک وَلَا صَدَّق وَلَا صَلَّى آیات سَبْا الْإِنسَانُ اَيْتُرُقَ سُدَا اَوْلَا قَفَ اَوْلَا یہاں تک کی آیات کافر ہو کہ ایک سردار کے کردار کا نام ملیے بغیر پیش کیا جا رہے گی کردار ابو چہر کے کردار ہے جب آپ سے سمجھ یہ آیات پڑھ کے سنائیں تو بدبخ کہنے لگا محمد صحیح سے مجھ کو کیا ڈراتے ہو میں نامنا کچھ بگاڑ سکتے نامنا تمہار پر وزگات میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے با خدا اس وعدی میں میری عزت سب سے زیادہ ہے میری محفل سب سے بڑی ہے واضح رہے کہ ولید بن مغیرہ کے بعد یہی ابو جہل قریشی کا سب سے بڑا سردار سپاہ سلام مقرر ہوا قرآن کی آیات ان کے اندیں چھٹلا دیا اور پھر متقبر آنے انداز میں اور اپنے گھر کی طرف ریوانہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سچا سمجھنے کی سب سے پہلی اعنامت انسان کے ایمان کو جانچنے کی نامت نماز ہوتی ہے اگر یہ کہیں اس چیز سے بھی متقبر ہو گیا انسان نے یہ سمجھتے کہ ہے کہ اس شطرے بہر بہر کی طرح چھوڑ دیا جائے گا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قوت ہی رہی ہے دوسرے جاندورہ کو جو اتا نہیں ہی یہاں جو انسان یہ سمجھتے ہیں جس سے دوسرے جاندار پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں انسان میں کوئی ذمہ داری نہیں اس لئے انسان کا بھی حال ہے تو یہ سوچ انتہائی مکانوں غیر دار نشمندانہ ہیں دوسرے جانداروں سے ممتاز کرنے کی آخر علمیہ کو کیا ضرورت تھی جب انجام ایک جیسا تھا بلکہ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ انسان کے زندگی ویسی کا ذمہ دارانہ سمجھی جائے جیسے دوسرے جاندار ہوگی تو انسان کو پیدا کرنے کے ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے یا وہ منی ایک بونٹ نا ٹپکائی گئی تھی پھر وہ لوگ تھڑا ہو گیا پھر اللہ نے اسے ٹھیک بنا دی ابھی اسے مرد و عورتوں کی دو قسمیں بنا دی یہ کیا ہے اللہ تعالی نے انسان کو بھیجنے گا کیا کیا انتظام کیا کس طریقے سے اس کا انتظام کیا کس چیز سے اس کو بنایا بہت دیریوں نے چھری حضرات مہم مادر میں انسان کی تقلیق کو لاتا لیکن قدر کامل کا کارنامہ نہیں سمجھتے بلکہ ایک طبیعی امر اتفاق کا نتیجہ کرا دیتے اب سوال یہ ہے اتفاق کا نتیجہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی کسی دور میں صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوتے اور لڑکے پیدا ہی نہ ہوتی اور اس کے بلکے سے یہ بھی ممکن تھا کسی دور میں صرف لڑکے ہی پیدا ہوتی اور لڑکے پیدا نہ ہوتے اور اس طرح نسل انسانی کا سلسلہ منکتا ہو جاتا ہے کیا یہ اتفاقات کہیں تیجہ کرا دیا جائے گا کہ ہر دور میں لڑکے لڑکے اللہ تعالیٰ اس نسبت سے پیدا فرما دیتے کہ نسل انسانی میں انکتا واقع نہیں ہوتا یا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ پیسے موتوں کو زندہ کر دے رحم مادر میں انسان کی تقلیق کرنے کے بعد کیا تمہیں تمہارا پیدا نہیں کر سکتا تمہیں دوبارہ اٹھانے نہیں کر سکتا اندلال کی باوجود بھی کہیں انسان دوبارہ زندگی گنکار کرتا زندگی گنکار کرتا جو آنے والی ہے تو اس گنکار یہ ہر درمی ہماکر کے سوا کچھ نہیں اور حدیث میں آتا ہے جب آپ آیت طلافت فرماتے ہیں تو سبحانک اللہم بلا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے نہیں کہ میں اس بات پر قاضی نہیں کرتا تو زندگی گنکار کرتا ہوں تو بلا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ سبحانک اللہ آپ پاک ہیں آپ کیوں ایسا نہیں کر سکتے جب آپ ہمیں پہلی مطلبہ پیدا کر سکتے تو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتے تو اپنی عقید آخرت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جب عقید آخرت مضبوط ہوگا تو ہی انسان اپنے مقصد پر تکائم رہ سکتا ہے اپنے مقصد کو جان سکتا ہے دعا کر لیتے اس سوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو سلام اردہ دیت قرآنی کورس ڈورٹ کم پر پیہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ